سمیم حنفی صاحب کیونکہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ استادوں سے صرف سوال کیے جا سکتے ہیں کنورسیشن جو ہے وہ تو آپ کا بڑا دل شاید آپ نے اجازت دے دی ہوگی تاریخ راہوں میں مارا گیا فیض احمد فیض کو شمیم صاحب تاریخ راہوں کا شاعر کیوں کہا جاتا ہے یہ تو سب تو نہیں کہتے رنجیت چوہان صاحب نے کہا ہے اور شاید اس لیے کہ فیض کی ایک بہت مشہور نقب ہے ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے یہ ایک انقلابی جوڑا تھا اس کو فانسی دی گئی تھی اور جوانی میں ان لوگوں نے معافی نہیں مانگی اور فانسی پہ چڑ گئے وہ لوگ تو فیض نے ان کے نام ایک نمد نیڈے کے اٹھ کی تھی اور اس کا آخر کا حصہ پوری نمد کا آپ پڑھ کے سنائیے گا ان کو جب گھلی تیری راہوں میں شامع ستم ہم شلے آئے لائے جہاں تک قدم لب پہ حرف غزل دل میں قندل غم اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے تو ظاہر ہے کہ تاریخ راہوں کا مسافر اسی لیے کہہ دیا ہے کہ اس نم کا ان کی ایک نظم کا ٹائٹل بھی تھا لیکن اس سے آدھا جو بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج کے زمانے کے لیے یہ ٹائٹل بہت سوٹیبل ہے بہت ہی مناسب ہے اس لیے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہمارا امیجیٹ ماحول بھی اس حوالے میں شامل ہے وہاں ہر طرف تاریخی تاریخی دکھائی دیتی ہے کہیں روشنی کی کرن تو مجھے نظر نہیں آتی یعنی یہ کہ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ہمارے زمانے میں رفتہ رفتہ اندھیرہ برسہ چلا جا رہا ہے اور اندھیرے کو ایک طرح کی رسپیکٹوبلیٹی حاصل ہو جی چلی جا رہی ہے اور وہ تمام چیزیں زندگی میں اچھی تھیں خوبصورت تھیں ان پر پہرے بٹھاتے چلے جا رہے ہیں یعنی یہ کہ نہ آپ کو بولنے کے آزادی ہے نہ آپ کو کپڑے اپنی پسند کے پہننے کے آزادی ہے نہ آپ کو محبت کرنے کے آزادی ہے نہ آپ کو اپنی آواز اٹھانے کے آزادی ہے یہ اس قسمی کا معاشرہ جو بن رہا ہے ہمارے یہاں آپ کو تاریخ نہیں دکھائی دیتے ہیں تاریخی راستے ہیں اور میرے ایک دوست ہیں محمد الوی جو بہت مشہور شاعر ہیں اردو کے احمد آباد میں رہتے ہیں انہوں نے بہت پہلے ایک غزل کہی تھی جب یہ لفظ جتنے عام نہیں ہوئے تھے بازاری نہیں بنے تھے اس وقت یہ لفظ اس وقت انہوں نے ایک غزل کہی تھی جس کا مطلع تھا اچھے دن کب آئیں گے جب ہم سب مر جائیں گے تو انہوں نے اس وقت کہا تھا یعنی ظاہر بہت پرانی بات ہو گئے اس وقت تو تھوڑی رسپیکٹیبیلٹی لفظوں کی باقی تھی اب تو وہی بھی باقی نہیں رہی صبح سے شام تک جو زبانیں آپ یوگیوں کے زبان سے اور سیاسی لیڈروں کے زبان سے سنتے رہتے ہیں اس زبان اس زبان نے تو زبان کا بھی ایک کہنا چاہیے کی ایک طریق پلہ بالکل اچساف کر دیا لگتا ہے کسی لفظ کو کوئی رسپیکٹیبیلٹی حاصلی نہیں ویسے بھی جب کسی معاشرے میں زبان آتا ہے سب سے برے حال کو جو پہنچتی ہی وہ زبان پہنچتی ہے آپ لوگ تو سب مجھے بچے دکھائی دے رہے ہیں میں نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے جب میں تالیبین تھا یونیورسٹری کا او زمانے میں پرائیم منسٹر یہاں کے جب اللہ نہرو تھے اور اس وقت میں تالیبین تھے جب ان کا انتقال ہوا نہرو جی تھا نینٹین سسٹی فائیو میں اور اس زمانے کے لیڈروں کے آپ زبان یاد کیجئے اور آج کے زمانے میں جو بولا جاتا ہے تو آپ کو چورن بیشنے والے یا یہ کہنا چاہیے کہ وہ زیادہ آپ کو رسپیکٹیبل لگتے ہوں گے کیونکہ زبان میں وہ بازاری پر نہیں نہ لہجے میں چھیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں بھائیوں بینوں وغیرہ وغیرہ آپ جو سنیں گے تو یہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے زبان کو کیا لینگوج کو کوئی رسپیکٹیبلیٹی حاصل رہ گئی ہمارے زمانے میں نہیں رہ گئی تو فیض ایک ایسے معاشرے میں فیض نے جس پاکستان میں جنم لیا تھا اس کی حالت تو اس وقت بھی بہت خراب تھی اور اس زمانے میں فیض صاحب ایک مقدمی بھی فسے تھے راولپنڈی سازی کیس میں اور ان کو ہو سکتا ہے موت کی سزا مل گئی ہوتی تو بچ گئے تو ظاہر ہے کہ تاریخی تو ہر طرف ہے بہت سے باتیں کریں گے تمہیں ظاہر ہے کہ سوال اگر کوئی ہوگا کوئی بات چیز ہوگی تو مفشاہ سٹر ہوگی نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے تو یہ بالکل وہی فیض صاحب نے کافی پہلے چیزوں کو دیکھ لیا تھا ایسا لگتا ہے اور آپ سے اگلا سوال یہ ہے پروفیسر صاحب کے ترقی پسند بہت سارے شاعر ہوئے ایک تحریک چلی اس میں بھیر سارے شاعر نکلے فیض صاحب کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اُت میں سب سے زیادہ مقبول رہے یہ بالکل صحیح ہے آپ درست فرماتے ہیں فیض صرف ترقی پسند تحریک کے سب سے مقبول شاعر نہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اُس زمانے کی جنریشن تھی فیض صاحب تو ظاہرے کی پہلی دہائی جو بیسی صدی کی ختم ہوئی یعنی سمجھئے دس گیارہ بارہ ان میں ہمارے تین سب سے بڑے شاعر جو ہیں وہ پیدا ہوئے راشد فیض اور میرہ چیز تو ظاہر ایک اُس زمانے کے وہ شاید ترقی پسند تحریک دونیس سو چھتیس میں شروع ہوئی فیض کی شورت دونیس سو چھتیس سے پہلے ہو چکی تھی اور فیض کی دو نظمیں ایسی تھیں جن کا ذکر اس سے پہلے بھی فیراغ گورکپوری نے اپنی کتاب اردو کیسکیا شاعری میں کیا ہے ایک نظمتی فیض صاحب کی جس کا نام تھا تنہائی آپ نے پڑھی ہوگی کون آیا ہے دلیزار نہیں کوئی نہیں رارو ہوگا کہیں آؤ چلا جائے گا گھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کو غبار سو گئی راستہ تک تک ہرے قرار بزار اپنے بے خواب قوانوں کو مقفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا ایک تو تنہائی ہیں دوسری ایک نظم تھی موضوع سخن جس میں انہوں نے معشوق کے صحابہ کا بیان کیا تھا یہ دو نظمیں ایسی تھیں جن کی تعریف فراق صاحب نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہی ہیں اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ بارے میں سوچتے ہوئے جتنی نظموں کے بارے ہم سوچتے ہیں اس کی سب سے اچھی مثالی یہ دو نظمیں اس وقت تو فیض صاحب بہت کیا عمر ہے کہ فیض صاحب کی چھبیس سال کے تھے لیکن یہ دو نظمیں ان کے مشہور ہو چکی تھیں ویسے بھی اس زمانے میں بہت سے شاعر ہیں ہمارے ہاں سردار جعفری مثال کے طور پر ہمارے ہاں جیسے ساہر ہیں کیفی ہیں نیاز حیدر تھے اور جعفری صاحب وخیر بزرگوں میں جعفری صاحب تھی جانسہ اختر تھے مجاز تھے جذبی صاحب تھے یہ لوگ جو فیض کے تقریباً کہنا چاہئے ہم عمر تھے اور سرحد کے دوسری طرف کے شاعروں میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں ہی بہت شاعر تھے قیم نظر تھے یوسف زفر تھے بہت سے شاعر تھے زیازالندری تھے مختار صدیقی تھے لیکن فیض صاحب کی جیسی شہرت کسی کو نہیں ملی اب بہت سے لوگ تو اس کی شہرت کے دو سبب ایک صاحب نے اپنے مضمون میں یہ کہا ظاہر ہے کہ آپ لوگوں میں زیادہ تر لوگوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں شاید اپنی چہرہ شناسی کے غصے کی آپ باقاعدہ اردو شاید نہیں پڑی ہوگی لیکن یہ کہ فیض صاحب لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ اس لیے شہرت مل گئی کہ ان کی بیوی انگریز تھی انگریز بیوی جو تھی پبلیسٹی کا ایک ذریعہ بن گئی ان کے لیے ایلیس فیض ان کی بیگم تھی لیکن وہ یہاں تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے زندگیاں گزار دی ان کی بھی نیشنلیٹی پر ہم شک کرتے ہیں لیکن ایلیس فیض پاکستانی تھی اور ظاہر ہے کہ اردو بہت امدہ بولتی تھی اگر ان کو اردو نہ آتی تو فیض صاحب سے وہ شادی نہ کرتی کیونکہ فیض صاحب کی شائری پر عاشق ہو کر انہوں نے شائری کی تھی تو ایک تو سبب یہ تھا کہ فیض صاحب کی بیوی انگریز تھی دوسرا لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ تو ہوا یہ کہ فیض صاحب کو انگریزی تریسلیٹرز مل گئے اور ظاہر ہے کہ ان کی کلام کا انگریزی وہ ترجمہ ہو گیا تیسری وجہ یہ بتائی کہ صاحب گائی گئیں ان کی بہت سے غزلیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو مہدی حسن سے لے کر کے مہدی حسن غلام علی پھر اس کے بعد نور جہاں نیارا نور اور اقبال بانو فریدہ خانم کہنا جی اس کو بھی آپ دیکھیں سب نے ان کی غزلیں گائیں ہمارے ہاں بھی لوگوں نے گائیں ہیں تو اتنے لوگ جب فیض کے غزلیں گاردے تو وہ ایک میزیکلیٹی تھی ان کی یہاں بے شک لیکن یہ کہ لوگ ان کی شاعری سننے میں بھی اچھی لگتی اور کچھ غزلیں تو ان کی ایسی نظمیں ایسی گائی گئی ہیں کہ اگر یہاں ابھی بجا دی جائیں ان کی ریکارڈن تو آپ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ کے رگوں میں خون کے رفتار تیز ہو جائے گی مثلا ایک نظمیں ان کی اقبال بانوں نے گائی ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب اہلِ صفحہ مردود جب اہلِ صفحہ مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے جب نہ اور کیا جب تاز اچھالے جائیں گے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاز اچھالے جائیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب اہلِ اکام کے سر اوپر کہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی یہ بجلی کڑ کڑ کڑکے گی ہم لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ اس طریقے بہت سے نظمیں ہیں تو فیض کا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے زمانے کے بہتر سب سے زیادہ مقبول شاعر ہیں اچھے شاعروں میں تو آپ بحث کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے شاعروں مجھے راشد زیادہ پسند ہیں کوئی کہہ سکتا مجھے میرہ جی زیادہ پسند ہیں مجھے تینوں پسند ہیں اتفاق سے تو میں کبھی ان میں کوئی رستہ کشی مقابلہ نہیں کرتا اور میرا اپنا خیالی بڑی بداقی کی بات ہے کہ ان میں مقابلہ کریں تو مجھے تو فیض صاحب بھی اچھے لگتے ہیں راشد صاحب کی کچھ نظموں میں فیض صاحب کی کئی نظموں سے زیادہ اچھی لگتی ہیں جیسے مجھے ودا کرے میری ذات اب مجھے ودا کر شہدر حجر وہ جانور وہ تائران خستہ پر ہزار سال جو نیکی حال میں زمین پر مقالمے میں جمع ہیں گھڑی گھڑی وہ گھڑی وہ بیسے صدی کے رات بچے بچوں کی وغیرہ وغیرہ یہ میرا جی کے بہت سے گیت نظمیں مجھے بہت پسند ہیں لیکن فیض صاحب کو اس میں شک نہیں کہ ان کو شہرت بہت ملی انہوں نے ایک انگریز لڑکی سے شادی بھی کی انہوں نے اپنی ان کے خیائری کا ترجمہ بہت ہوا انگریزی میں اور ان کے غزنیں گائی بہت نہیں لیکن اور لوگوں کے غزنیں بھی گائی جا سکتی ہیں گوا لیجئے شادیاں کر لیجئے دو چار پار جا کے لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو فیض جیسی حورت ملے ایک کیا خاصیت یہ بھی تھی فیض صاحب کی کہ خالص رومانی انداز میں خالص انقلابی بات کہتے تھے اور وہ دور انقلاب کا تھا تو ایک تو جو میار شائری کا وہ اونچا اوپر سے رومانیت کے ساتھ انقلابی بات ہے دیکھیں یہ عجیب بات ہے کہ سن 1910 سے لے کر کہ 1920 تک میں اگر آپ دیکھئے تو بہت ہمارے ہندوستان کے بڑے باکمال شائر جیسے اردو میں فیض راشد میراجی جو یہ تین سب سے بڑے شائر ہیں یعنی ہمارے دور کے اور ہندی میں اگیے اور مکتبوت مکتبوت کا یہ سالے دوہزار سترہ اتفاق سے سو سال ان کو بھی اگر آج وہ زندہ ہوتے تو سو برس کے ہوتے تو یہ عجیب و غریب دور آباد پروڈکٹیو زمانہ ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ یورپ کے عدم میں ٹوینٹیز کا بڑا دخل ہے تن 1920 سے لے کر کے 1930 تک بڑی کتابیں 1920 میں مثال کے طور پر ایلیٹ کی نظم دا ویس لینڈ لکھی گئی تھی مہا دیوی ورما یہ نرالا نرالا تو خیر سینئر تھے تھوڑا سے بڑے تھے اور یہ سب لیکن دنکر اور یہ لوگ سب کے سب اور اسی کے بعد آپ دیکھتے ہیں مکتبوت اور یہ جیسے بنے آپ سے کیا آگ گئے کا زمانہ ہے اور ایک پیریٹ تھا پورا تو یہ پورا زمانہ بہت پروڈکٹیو ہے اس زمانے کی شاعروں میں ظاہر ہے کہ ان سب کو بہت شہرت ملی سرداد جعفری ہمارے ہاں مشہور ہوئے پاکستان کے شاعروں میں مثال کے طور پر آپ دیکھیں پاکستان تو انیس سہیدالی سے بنا لیکن یہ لوگ تو انیس سہیدالی سے پہلے مشہور ہو چکے تھے فیض عمد فیض ہیں یا یہ کی راشد ہیں میراجی ہیں میرا خیال ہے سب کے سب برابر کے شاعر ہیں بڑے شاعر ہیں میں سے زیادہ سار پنجابی دیکھیں اس بات میں آپ سے یہ کام کر رہا ہے میں یہ آپ سے ارس کروں کہ پنجابیوں نے یہ تو بدلہ لیا یوپی اور دلی کے لوگوں سے یوپی کے لوگوں کا اور دلی کے لوگوں کا دماغ بہت خراب تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ زبان تو ہم کو آتی ہے سب پنجابیوں کے آتی ہوگی چلانچہ یوپی والے بھی پنجابیوں کی مزاق اڑاتے تھے پنجابیوں کی زبان کا اللہ میں اقبال کی زبان کا مزاق بہت اڑایا اور اسی طریقے سے دلی والے زہر اڑاتے تھے مزاق ان کا ارے بھئی یہ تو اہل پنجاب ہیں یہ کہا جانے میں نے تو جانا ہے میں نے تو کرنا یہ بولتے ہیں مجھ کو جانا ہے لیکن انتقام یہ لیا پنجاب نے اٹھارس چوہتر ایسی میں کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں ایک انجمن قائم کی گئی تھی انجمن پنجاب کے نام سے انجمن اشاد کے مفیدہ اس کا نام تھا بعد میں اس کا نام انجمن پنجاب کے نام سے مشہور ہو گئی وہ اس کے بعد سے لے کہ آج تک اردو کے بڑے شاہروں کی اکثریت میجاریٹی پنجاب میں پیدا ہوئی بڑے کہانی لکھنے والے پنجاب میں پیدا ہوئے بڑے جنرلیسٹ پنجاب میں پیدا ہوئے بھئی کہانی میں آپ کس کا نام لیں گے ہمارے یہاں لے دے کر کے آپ جو ہمارے سم سے بڑے وہ تھے باوہ آدم تھے افسانے کے وہ تو یہاں تھے لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کہانی نے ترقی کی بھئی منٹوں ہیں بیدی ہیں اور اگر غلام عباس ہیں ان لوگوں آپ دیکھیں کس کو آگا بابر ہیں کشمیر کے لیکن پنجاب کے اوپر کے ہاں لیکن سارا یہ تو پنجاب نے تو کمال یہ کیا ہے کہ اس کے بعد آپ زہرہ تر دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں شاعر بڑے پیدا ہوئے نظم لکھنے والے غزل لکھنے والے افسانہ نگار زیادہ پیدا ہوئے بلون سنگھ احمد عظیم خاصلی کس کا کس کا آپ نام لیں گے یہ سب کے سب اور اس کے بعد سے اب تک اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ ان لوگوں کی فیض کی زندگی میں کیا دلی میں کوئی شاعر ایسا پیدا ہو اس کی چورت فیض سے زیادہ ہو بھئی معاف کیجے گا یہ ہمارے الوی صاحب بیٹے میں سامنے میں ان سے بک جاؤں کہ کوئی شاعر ایسا نہیں ہے کہ جو فیض کی اچھا اور ظاہر ہے کہ فیض کا مزاق اڑایا آپ نے پترست کا مزاق اڑایا کہ ان کے مزا لکھنا نہیں آتا فیض نے ایک مضمون لکھا ہے بہت دلچسپ دیلی والوں پر اور اس میں جامعہ والوں کی بڑی خبر لی ہے انہوں نے جاملیا کے لوگوں کی جس میں ظاہر ہے کہ میں نے بھی وہیں نوکری کی ہے لیکن یہ کہا کہ یہ لوگ اپنی زبان کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی زبان کے ساتھ تو یہ صورتحال رہی ہے تو اس کے بعد سے تو پنجاب شاید زیادہ فرٹلیٹی میرا اب بھی خیال یہ ہے شاید بڑا ٹیلنٹ وہاں زیادہ جنم لیتا ہے جہاں آپ کے لیے زبان جو ہوتی ہے وہ صرف موروسی چیز نہیں رہ جاتی بلکہ آپ سیکھتے ہیں تو سیکھ کے جو اردو منٹو نے تو خود لکھایا کہ میں نے اردو دستری تک پڑھی ہے اور دستری میں فیل ہو گیا تھا اردو میں اس کے بعد اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے زبان لکھی ہے منٹو نے اور منٹو نے جو زبانے میں وہاں علیگرڑ یورسٹری میں آ کے داخلہ لیا ان کے ساتھ راجہ راؤو بھی تھے اس زبانے میں سٹوڈنٹ وہاں کہ منٹو نے اس کا ذکر بھی کیا اپنے پس مون میں تو یہ لیکن اس وقت سے لے کہ اب تک بڑے افتان نگار بڑے ناویل نگار بڑے ڈراما نگار بڑے تنظمزہ لکھنے والے پترس جیسے لوگ بڑے کہنا چاہیے کہ شاعر غزل کے شاعر نظم کے شاعر سب دلی پاکستان وہیں ہوئے پنجاب میں ہوئے جی تو آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے لوگوں نے مزاق اڑایا ان کا اس پہ دو واقعے مجھے یاد آگئے ایک تو یہ کہ جوش صاحب کا شاید واقعہ آئی ہے کہ وہ لاہور گئے اور وہ بیلکنی میں کھڑے تھے تو انہوں نے پنجابی شاعروں کا ایک جلوس دیکھا آتا ہوا اور جب جلوس تریب آیا اور کچھ شکلیں کچھ چہرے پہچانے انہوں نے تو پھر بڑے مایوس ہو کے واپس لوٹ آیا اور سوفے میں دھس گئے تو پوچھا جوش صاحب کیا ہوا پنجابی شاعروں کا جلوس نکلایا فیض آگے آگے تو یہ جھٹکا لگا تھا شاید انہیں دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک یو پی کے شاعر فیض صاحب سے ملنے گئے لوٹ کے آئے تو لوگوں نے پوچھا کیسی ملاقات رہی تو انہوں نے کہا کہ ہونا کیا تھا میں جی ہاں جی ہاں کہتا رہا وہ ہنجی ہنجی کہتے رہے تو اس میں کتنی سچائی ہے دونوں واقعے میں جی یہ اقبال سے مطالق ہے یہ اور یہ رشید رشید ہم صدیقی کا واقعہ ہے رشید ہم صدیقی نے ذکر کیا ان سے ملاقات کا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہلیں بھئی کیا میں جی ہاں جی ہاں کر رہا تھا وہ ہاں جی ہاں جی کر رہے تھا بس یہ اس طرح خیر واقعات تو دیکھیں کسی علاقے کے لوگ جب یہ مقتبوت اتنے بڑے شاعر ہیں ہمارے آج کے ہمارے ہندی کے سب سے بڑے شاعر کہہ لیجئے مقتبوت کون سے ہندو یہ اس طرح علاقے کے ہندی علاقے کے رہنے والے تھے مقتبوت کا وطن تو کچھ اور تھا میرا خیال ہے مدھے پردیش تھا مدھے پردیش کا وہ علاقہ جہاں ہندی میں ہی بولی ہے تو اگئے تھے مثال کے طور پر تو یہ کوئی ہندی علاقے کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن یہ کہ بنیادی چیزیں کریٹیو لی آپ نے زبان کو کس طرح استعمال کیا ہے اور فیض صاحب نے ایک بات اور ہے کہ بہت سارے جو فارم ہے اس کے ساتھ ایکسپریمنٹ کیا اور جیسا کہ آپ نے ارض کیا کہ گیت بھی لکھے دوئے بھی لکھے اور نظم غزل وہ سب تو ہے تو ایک چیز میری نظر سے گزری میں نے کہا کہ ذرا سنا دو اجازت ہو تو تو یہ نظر خسرو فیض صاحب کی نظم ہے گیت ہے اس کا ٹائٹل ہے موری ارج سنو موری ارج سنو دستگیر پیر مائری کہوں کا سے میں اپنے جیا کی پیر اب یہ مائری میں کا سے کہوں اپنے جیا کی پیر آپ لوگوں نے سن رکھا یہ گانا ہے گانا گیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ مدن موہن کا گانا ہے یا اس ڈی پرمن مائری میں کا سے کہوں اپنے جیا کی پیر یہ آپ دیکھئے کہ موری ارج سنو دستگیر پیر مائری کہوں کا سے میں اپنے جیا کی پیر نئیہ باندھو رے باندھو رے کنارے دریہ مورے مندر اب کیوں نہیں آئے نئیہ باندھو رے باندھو رے کنارے دریہ مورے مندر اب کیوں نہیں آئے اس صورت سے عرض سناتے درد بتاتے نئیہ کھیتے منت کرتے رستہ تکتے کتنی صدیان بیٹ گئی ہیں اب جا کر یہ بھید کھلا ہے جس کو تم نے عرض گزاری جو تھا ہاتھ پکڑنے والا جس جا لاغی ناو تمہاری جس سے دکھ کا دارو مانگا تورے مندر میں جو نہیں آیا وہ تو تم ہی تھے وہ تو تم ہی تھے موری عرج سنو دستگیر پیر اس میں عوضی نہیں اب یہ تو فیض صاحب نے کچھ فلموں کے گیت بھی لکھے ہیں فیض صاحب نے فلموں کے کچھ گیت بھی لکھے ہیں اور یہ تو سوال ہے گیت کی زبان آپ جب بھی لکھیں گے اور نظر خسرو کی ہے تو خسرو صاحب رہنے والے تو پٹیالی کی تھے لیکن یہ کہ خسرو صاحب کی زبان جو تھی وہ تو پور بھی تھی بہرحال یعنی گیت جب بھی لکھا جائے گا امیہ امیہ میرے بابا کو بھیجو رہی کہ ساون آیا چاہے ساونی ہو چاہے کہنا چاہیے بیدائی کا گیت ہو جب بھی گیت لکھا جائے گا تو اس میں کچھ پور بھی انگ تو آئی جائے گا موسیقی ہو چاہے گیت ہو تو اس کی زبان فیض صاحب کی زبان تو پنجابی تھی سارے گیت ہیں آپ نے دیکھا اور بہت ہی اردو کے اور ہندی کے پہلے شاعر بھی کہے جاتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ ایسی کے ساتھ سا سچی بات نہیں کہ وہ تو بڑے یعنی بہت سی زبانے جانتے ہیں ترکی جانتے تھے فارسی جانتے تھے یہ سب تھا فیض صاحب نے بہت ساری نظمیں لوگوں کے نام کی انتصاب میں تو خیر دہخان کے نام اور غریبوں کے نام سب کچھ ہے لیننگراد کے نام ویرہ کے نام سیاسی ریڈر کے نام حسرت مہانی کے نام تو بہت ساری انہوں نے اٹریبیوٹ کی بہت ساری نظمیں انہوں نے اور بہت ساری ان کی کریٹیو رائٹنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی کے نام بھی رہی یہ اس اس کرافٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں نہیں یہ تو نہیں لیکن فیض صاحب کی ایک نام جو سب سے مشہور ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ تو آپ کی بیٹچیت میں ہو گیا تو اس کا ٹائٹل ہے آج کے نام آج کے نام اور آج کے غم کے نام آج کا غم جو ہے زندگی کے بھرے گل ستا سے خفا زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے اس یہ نظم بھی نیرانور نگائی ہے اور یہ ان کی اس نظم کا نام ہے انتصاب ڈیڈیکیشن تو ان کی تو پوری شائری بھی اتفاق سے ان کے پریزنٹ کو ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے آج ہی کے نام وہ پوری شائری اسی کو سمبودیت کر کے اسی کو کہنا چاہیے کہ مقاطب کر کے انہوں نے اپنی یہ نظم کہیے فیض صاحب کے اندر بہت سی خوبیاں ایسی تھیں جو ظاہر ہے اس زمانے کسی شائر میں ہم کو نہیں ملتی مطلب ایک عجیب بات ہے کہ فیض کی پوری شائری میں آپ کو میں کا لفظ نہیں ملے گا کسی نظم میں کسی غزل میں میں نہیں لکھا جہاں لکھا انہوں نے ہم لکھا ہے تو فیض صاحب سے کسی نے اس کا سبب بھی پوچھا تھا جو چلے یہ ہم ہاں جو چلے تو کوہ گراتے ہم جو رکے تو کوہ گراتے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہی یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے ہم سے ایک نظم ہے جیسے مجھ سے پہلی سے محبت دیکھیں مجھے خود میں نے یہ اغلط بیان دیا تھا اور وہ مجھے کوئی یاد آ گیا فرم مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مان لیکن فیض صاحب نے خود کی یہ لکھا ہے کہ میں نے ہمیشہ میں کہنے میں مجھے تکلف ہوتا ہے اس لیے کہ ہم کہنا وہ زیادہ لوگوں کو سمیٹ لیتا ہے اپنے اندر اس وجہ سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو ان کی پوری شاعری ہی ان کی پوری رائٹنسی ڈیڈیکیٹڈ ہے ایک طریقے سے ان کے زمانے کو اور ان کے زمانے کے عام انسانوں کو تو ایک اور چیز میرے سامنے ہے تو میں اس کو پڑھ دوں ذرا اس کے بعد بات چیت آگے بڑھاؤں آ گئی فصل سکون چاک گریبان والوں سل گئے ہوت کوئی زخم سلے یا نہ سلے دوستوں بزم سجاؤ کے بہار آئی ہے سل گئے زخم کھل گئے زخم کوئی پھول کھلے یا نہ کھلے چلیجے صاحب فیض صاحب کی باتیں اتنی لوگ اتنی لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے یہ بھی بہت اچھی بات ہے بہت کوبی کی بات ہے اور کچھ اشار سنائیے فیض کی نظموں میں سے آپ کوئی نظم سنا دیجئے ان لوگوں کو یہ سن لیجئے اسے بھی گیا ہے نیر اور نور نے گیا ہے اقبال بانوں نے بھی گیا ہے کب پھہرے گا درد ہے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سہر ہوگی کب جان لہو ہوگی کب عشق گوھر ہوگا کس دن تیری شنوائی ایدید تر ہوگی کب مہکے گی فصل گل کب بہکے گا میں خانہ کب صبح سخن ہوگی کب شام نظر ہوگی وائز ہے نظاہد ہے ناسے ہے نقاتل ہے اب شہر میں یاروں کس طرح اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی کب تک اب کب تک ابھی رہ دیکھیں اے کامت جانانا کب حشر موئین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی بہت بہت شکریہ جانا بہت شکریہ